شردانجلی بھی دینی ہوتی ہے بولنا بھی ہوتا ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے ایسے موقع پہ یعنی آپ ہی نے جیسے بولا کہ سب کو ہنسانے والے رلا کے چلے گئے جس جگہ سے وہ اٹھے ہیں چھوٹی سی گھر سے اتنی عطی غریبی سے وہاں سے اٹھنا بہت مشکل ہے پہلے تو ساری زندگی سنگرش کر کے نام بناتا بندہ پھر جب مزہ آتا ہے تو بھگوان بلا لیتا ہے ایسی جیسے انہوں نے زندگی میں سنگرش کی اپنے کریئر کو بنانے کے لیے ویسے ہی زندگی موت سے بھی کافی دن لڑنا پڑا بعض دفعہ خبر آتی تو ایک دم گھبرا جاتے جب کراوس چیک کرتے تو جھوٹی نکلتی تو ہم شکر کرتے لیکن آج یہ خبر سچی ہوگی ہے اس سٹریس فل زندگی میں چنتا گرست زندگی میں وہ ایک راحت کا کارن سکون کا کارن بنتے تھے جیسے شدید گرمی میں کوئی تھنڈی ہوا کا جھونکہ ہو قدرت کے کام میں بھگوان کے کام میں ویسے بھی ریپیٹیشن نہیں ہے لیکن راجو تو خاص کیس تھا بھگوان نے یعنی ایک ہی بنایا تھا اپنی طرح کا بندہ تھا جس آرٹسٹ کو لیا وہ لگا یہی ہے جب میں پہلی بار ملا دوسرا سر اسی سوال پہ آ رہا تھا چونکہ آپ خود اتنے بڑے سر آٹسٹ رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کوئی ایسا ایک سنسمرن جو راجو سے جڑا آپ بتائیں جو ان سے ملاقات اور کوئی ایسی بات جو سر آپ کو یاد ہو ہاں جی میں جب میرا پیک ٹائم چل رہا تھا بہت بیزی تھا شوز میں فلموں میں بھی گانے لگ گیا تھا تو میرے جو رینج کرتے تھے پرورام این کارڈ کر کے تو وہ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے بہت اچھا کمیڈین ہے اس کا بیچ بیچ میں کچھ کچھ منٹوں کا رکھیں گے پلس اینکرین کریں گے تو میں نے کہا مین کس کا کردار نبات ہیں کہا دیں جی مکری کرتے کمال کی امیتاب بچن صاحب کی تو میں نے انہوں کا قد کارٹ دیکھا چہرہ مورا دیکھا تو تھوڑا ڈاؤٹ فل میں ہوا جب وہ بندہ میک اپ کر کے ڈریس اپ ہو کے مائک پہ گیا ایسی لگا جیسے خود امیتاب بچن صاحب آ گئے ہیں تو پھر انہوں نے کافی پروگرام کیے اس کے بعد پھر میں تھوڑے سالوں بعد ڈائیورٹ ہو گیا پولیٹکس میں گیپ پڑ گیا ہوا کیا دو چار سال پہلے یہ جو راشتی کرنی ہے تو اس کی میٹنگ تھی تو بستہ ڈالے ہوئے ہم لوگ سب اس میں ہوتا ہے نا ساری تو یہ بھی چلے آ رہے تھے میں نے کہا آپ کے در کہتے ہیں میں بھی بی جے پی میں آ گیا ہاں اور ریشنل کرہ کرنی کا میمبر ہونا بڑی بات ہے تو پھر مجھے بہت اس بات کی خوش ہوئی ہم پھر کٹھے ہی بیٹھ گیا ہوتا نا کہ ہم خیال آرٹسٹ اور آرٹسٹک بندے کٹھے تو بات چیت کر رہے تھے تو ماننی پردھان منطری صاحب مہدی جی تشریف لائے میٹنگ میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں رک گئے ہم دونوں تھے تو ان سے کچھ بات چیت بھی کی خاص توجہوں دی میں بڑا حران اور خوش ہوا کہ دیکھو اس لیول پہ بھی اس کو ریکنسیڈر ریکنائز بھی کر رہے ہیں اور اتنا اس سے پیار مل رہا ہے تو جتنی دیر ہم میٹنگ میں بیچ بیچ اس کو ٹائم ملتا جیسے فیلر ہوتا نا ایسے حس آتے گئے بھئیہ کیا کریں اب بھگوان کے کام ہے اس کا حکم ہے ہم نے پیارا بھائی پیارا مطر کلیگ کہلیں کھو دیا ہے یہاں پورے جہان کا لاؤس ہوا ہے وہاں ذاتی طور پہ ہم جیسوں کا ہوا جس کو وہ مطر مانتے تھے جس کو ہم مطر مانتے تھے کہتے ہیں گئے دنوں کا سراغ لے کے کدھر سے آیا کدھر گیا وہ عجیب مانوس اجنبی تھا سب کو حیران کر گیا وہ وہ ہجر کی رات کا استارہ وہ ہم سخن ہم نفس ہمارا صدا رہے اس کا نام پیارا سنا ہے کل مر گیا وہ تو تھا لفظ جب یوز کرنا پڑتا ہے ایک دم تو بندی کے نام کے علاوہ کہتے ہیں جی باڈی کہاں پڑی ہے دیکھو نا شریر بن نام ہی نہیں رہتا وہ سو زندگی کی حقیقت ہے اس سٹریس فل زندگی میں ایسا بندہ وہ مالک نے دیا تھا لیکن ہم سے چھین لیا یہ اس کا حکم ہے اس کے حکم کے آگے سب کو جھکنا پڑتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھل ہی وہ کومیڈی کی دنیا کے بیتاج بادشاہ اتنی اچھائی تک گئے لیکن ان کے پاؤں زمین پہ تھے بڑے سرل سہج اور بڑا مطلب ان کا جو انداز تھا وہ سب کو بڑا سہج کرنے والا تھا اس روپ میں آپ کتنا مس کرتے ہیں کہ آٹیس جو اتنے بڑے لیول پہ ہو لیکن اتنے سرل اور سہج ہو جس کو سنگرش کر کے محنت کر کے کچھ حاصل ہوتا ہے اچھیو کرتے ہیں جو لوگ تو وہ ان میں ہوم ہے ایگو اور وہ جو ایٹیچوٹ وہ نہیں آتا تو جہاں سے وہ اٹھے تھے جیسے انہوں نے سنگرش کی ایوین رکشہ تک چلانا پڑا ہم سب کی زندگی ایسی ہے میری بھی ایسی ہے زندگی تو وہ بندہ فیساری زندگی جو جس کو اوور نائٹ سٹارڈم نہیں ملتا بڑی مہنگیا اس کو ملیتار نہ پڑتا ہے تو جب وہ نام ہو جاتا ہے پھر بھی اس کا دماغ بیلنس رہتا ہے سر میں رہتا ہے وہ ساری زندگی سر میں رہے بیلنس رہے محبتی بندہ تھا رودر بندہ تھا یاروں کا یار تھا تو انہوں نے کبھی زمین نہیں چھوڑی یہ تھے بی جے پی سانسط ہنس راج ہنس اور صاف طور سے کہتے ہیں کہ راجو شریباستو کا جانا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اپنا کوئی اپنے پریوار کا کوئی گھر کا بیچھوڑ گیا حالانکہ یہ مالک کا حکم تھا اس حکم کے ہم سب گھلام ہیں لیکن وہ واقعی جس طرح سے جو امیٹ چھاپ انہوں نے چھوڑی ہے وہ صدب ہم سب کے ذہن میں زندہ رہیں گی